دیکھئے سب سے پہلے تو آپ سب پریس بندوں کا یہاں پر ایک شارٹ نوٹس میں آنے کے لیے میں دل کی گہرہوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرا نام تھاکور عبیتی جس روٹیا اور میں پروکتہ ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا اور جہاں تک کرگل کی اور لداک کی بات ہے میرا رشتہ کرگل کے ساتھ لداک کے ساتھ 25 سال پرانا ہے کیونکہ بڑی چھوٹی سی عمر میں میں نے یہاں پر اپنے کام کے سلسلے میں اپنے وزنس کے سلسلے میں آنا شروع کیا تھا اور پچھلے 25 سالوں سے مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم سال میں چار پانچ چھ بار میں یہاں پر ضرور پہنچتا ہوں اور کافی سارے لوگوں کے ساتھ جو میرا ایک پرسنل انٹریکشن بھی ہے اور ایک الگ سا رشتہ ہے کیونکہ لداک میں آکے سب سے زیادہ میں کرگل میں ہی رکھتا ہوں اور آج جب میں چناؤو کے اپلکش میں یہاں پر پہنچا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بار ضرور خاص کر لداک کے لوگوں کے ساتھ اور کرگل کے لوگوں کے ساتھ چند باتیں جو میرے دل میں تھی میں وہ ضرور کرنا چاہتا تھا سیدھی آپ سب لوگوں کو میں نے یہاں پر تکلیف دی آنے کی دیکھیں سب سے پہلے میں اپنی اگر میں یہ پریس وارتہ جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں جو انٹریکشن ہماری ہو رہی ہے سب سے پہلے تو میں کیونکہ کرگل کے وار کے سمیں ایک ہی وہ سال تھا جب میں یہاں نہیں پہنچ پایا اس کے بعد تو پھر لگاتا رہا تھا اس سے ایک سال پہلے بھی میں آتا رہا سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ جو کرگل کے شہید یہاں پر ہوئے ان کو ایک پرنام ان کو ایک شردانجلی دینا چاہتا ہوں اس میں وہ شہید بھی جو وردی میں تھے اور وہ شہید جو بنا وردی کے بھی تھے یعنی کہ آپ کے کرگل کے لوگ جنہوں نے اپنی مینت سے اور اپنے پران بھی گوائے کئی اس میں ایسے لوگ تھے جن کے پریوار بھی سونے ہو گئے لیکن لوگوں نے جس طرح سے بارتی سینہ کا ساتھ دیا ان سب کرگل کے شہیدوں کو بنا وردی والے شہیدوں کو وردی والے شہیدوں کو میں نمن کرنا چاہتا ہوں اور میں خاص کر ان پریواروں کے بھی چرنوں میں نمن کرنا چاہتا ہوں جن کے وہ لوگ اپنے بھارت ماتا کی رکشہ کرنے کے لیے اس کرگل یود میں شہید ہو گئے تو آج ان سب کو بھی میں یہاں سے ایک شردانجلی دینا چاہتا ہوں اور یہاں باہر بیٹھ کر کیونکہ یہی پر سارے کا سارا کرگل یود مجھے وہ دور یاد ہے کیونکہ اس سے سال پہلے بھی میں یہاں پر آئے اور اس کے سال کے بعد بھی یہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں پر جتنے ادارے ہیں جو بھی یہاں پر کام کرتے ہیں خاص کر اگر میں آپ سے بات کروں چاہے وہ جماعت الاشریعہ ہے چاہے وہ امام کھمانی میمریل ٹرسٹ ہے چاہے وہ انجمل اہلا سنت والا جماعت ہے چاہے وہ انجمل نور بخش ہے چاہے وہ انجمل صحب جمعان ہے سیول گردوارا کمینٹی ہے ہندو سوا کمینٹی کرگل ہے کرگل بدس ایسوسیشن ہے ان سب لوگوں کو گا اور سب علیماؤں کا بھی میں دنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے کرگل کی سوسائیٹی کو انہوں نے آگے لے کر چلے ہیں ان سب کا یوگدان ہے اگر کرگل میں آج اگر آپ سب کے سب لوگ جس طرح سے ترقی کر رہے ہو تو ہم ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنے سے مجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کرگل کی سوسائیٹی جس طرح سے میں نے اپنے سامنے بڑھتی دیکھی ہے ان میں ان سب لوگوں کا ان علیماؤں کا بھی دل کی گہرائیوں سے مجھے دنیواد کرنا بنتا ہے اب میں ذرا تھوڑا سا اگر میں اپنی خاص کر بھارتی جنتہ پارٹی کے اس میں اگر بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے یہاں پر پچھلے پانچ دس سالوں سے کیوں کہ پچھلے سال سے میں یہاں پر لداک کو دیکھتا آیا ہوں اور پچھلے پانچ دس سال سے جس طرح کی ترقی میں اگر آپ کو بول رہا ہوں تو میرے کہنے پر یا وہ ٹالیں آپ ضرور کچھ چیزوں کا مابدند دیکھیں اور کچھ چیزوں کا کمپیریزن ضرور کریں آج سے پرانا جو کمپیریزن ہے اور پچھلے پانچ دس سال کا جو کمپیریزن ہے ان دونوں کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں میں کہوں گا کہ کرگل کا جو یوہ ہے اس کے لیے پرٹیکلٹر میں کہوں گا کیونکہ اب ساری کی ساری دور جو ہے وہ کرگل کے یوہ کے ہاتھ میں ہیں اور کرگل کا یوہ آج اگر آپ دیکھیں تو پہلے سے اگر آپ دیکھیں گے تو جس طرح سے پڑھ لکھ کر آج کرگل کے یوہ نے ایک اپنا نام کمایا ہے ناسا تک میں آپ کو نظر آئیں گے آپ کو بڑے بڑے ڈاکٹرز کتنے بڑے بڑے نیورو سرجنٹ اور آنے والے سمیں میں بھی جو لوگ ابھی بڑی بڑی ڈگرییاں کر رہے ہیں یہ بھی کرگل کا نام بڑی دور لے کر جائیں گے اور مجھے لگتا ہے جس طرح سے یہاں پر مانین ریدر موڈی جی آئے تھے تو یہ پیار تھا کرگل کے لوگوں کے ساتھ لداک کے لوگوں کے ساتھ کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے شروع تھی یہاں سے کی اور اس کے بعد جو دس سال کے اندر جس طرح کی ترقی یہاں پر آئی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پچیس سال سے یہی جوزیلہ تھا جس کو کراس کر کر یہاں پہنچنا پڑھتا تھا اور کتنے سارے لوگ تھے جنہوں نے اسی جوزیلہ میں اپنے پران گوا دی لیکن آج جوزیلہ سے وہ ٹنل نہیں ریبورٹ بڑھ کر تیار ہو چکی ہے اور یہ ٹنل جو ہے یہ کرگل کی تقدیر ہر ایک چیز بدل دے گی اور آپ دیکھیں گے جس طرح سے کرگل آج ترقی کر رہا ہے اس ٹنل کے بننے کے بعد اگر دوزار سنتالیس میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ندر موڈی جی نے وکسٹ بھارت کی بات کی ہے تو آپ دیکھیں گا کہ وکسٹ کرگل کی بھی بات یہی سے ہو کر آئی اور یہ جو ٹنل ہے جس سے آپ کا سفر کنج کے دو یا تین گھنٹے کا رہ جائے گا وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ دوپہر کا کھانا کرگل میں کھا کر اس کے بعد آپ شام کی چائے جو ہے وہ شکارے میں بیٹھ کر ڈر لیک میں پی سکتے ہیں یہی نہیں یہ جو ٹنل ہے اس کے بعد یہاں کا جو ٹوریزم اس کے بعد یہاں کی جو ہوتل انڈسٹری اور بزنس سے جتنے لوگ آوستہ ہیں ان سب کی بھی جو ترقی وہ بھی آپ کے سامنے آئے اور کہیں نہ گئی مجھے لگتا ہے کہ کرگل کو جو ہاں پر آج تک صرف وار زون ہی سمجھا جاتا تاپ وہ ٹوٹس زون کے طرح جو ابر کر آگے آ رہی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ترقی ہونا تا ہے میں سی لیے بڑے دل کی گہرائیوں سے کیونکہ میرا جذبات کا رشتہ ہے خاص کر کرگل کے لوگوں کے ساتھ لڈاک کے لوگوں کے ساتھ میں سی لیے اپیل کرنے آیا ہوں اور خاص کر یوہ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ نے اب بیسائیڈ کرنا ہے کہ کرگل کو لڈاک قوم میں کسور لے کر جانا ہے اور جب چار جون کو پھر سے ماننے نیدر موڈی جی اس دیش کے پردھان منتری بنیں گے تو اس میں ایک آوتی لڈاک کی طرف سے کرگل کی طرف سے بھی جانی چاہیے اور میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب جب بھی انتخابات کے لیے جب آپ جاتے ہیں خاص کر بیس مہی کو جب آپ انتخابات کے لیے جاتے ہیں تو ایک بار یہ چیز ضرور سوچیں کہ کیا ہوا پچھلے پانچ دس سالوں میں اور اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے اور ہم سب کو آگے لے کر چلنا ہے اور سب کو آگے بڑھنا ہے اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا جو بھائی چارہ آپ لوگوں نے آج تک کیا ہے آج تک قائم رکھا ہے اور خبلے بطنی کا جو جذبہ آپ سب لوگوں کے من میں ہیں اس کے لیے میں آپ سب کو سیلیوٹ کرتا ہوں اور میں ضرور چاہوں گا کہ ہم اسی کاروان کو آگے لے کر چلے اور وکسد بھارت کے ساتھ وکسد جو کارگل ہے اس کو بھی ہم بنا کر دکھائیں کہ کارگل کا یوہ لداک کا یوہ اور کیا کیا کر سکتا ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا سر جہاں تک آپ نے حبل اطنی کی بات کی حبل اطنی کی بات کی یہ بات تو چھپی دپی نہیں ہے بلکہ سب کو پتا ہے کہ جس طرح انڈین آرمی نے جان اپنی جان کو دعو پہ لگا کے شہید ہو کے پاکستانیوں کو بھاگا دیا یہاں سے لیکن اس میں ایک اہم رول رہا یہاں کے لوگوں کا جی لیکن آج تک جو بھی کتابیں بنی فلمیں بنی یا جو بھی رائٹر تھے کسی نے یہاں کے لوگوں کا شکریہ آدھا نہیں کیا نہ بیج بی گورمنٹ نے کیا نہ کانگریز نے کیا اب آئین موقع میں آپ لوگوں یاد کر رہے ہیں تو اس کی کیا ہو جائے دیکھیں میرے من میں تو یہ بڑی دیر سے تھا کیونکہ میں اگر آپ بولوں کہ میں جیسے اگلے سال پہنچا تھا تو میرے من میں تب سے ہی تھا لیکن مجھے موقع ہی آج ملا میں نے بڑی ساری پریس کانفرنسز کی آپ تو مجھے ویسے ٹی وی چینلز پہ دیکھتے رہتے ہوں گے لیکن مجھے آج موقع ملا جو میرے دل کے جذبات تھے اور میں یہ کوئی پریس کانفرنس اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ صرف پریس کانفرنس کرنی ہے کیونکہ میں ایک بڑا ایموشنل سا آدمی ہوں اور مجھے لگتا کہ میرے دل سے جو جذبات جھوڑے ہیں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہاں سے کوئی کوئی بھی انسان جب جب مو میں میرے پاس میرا کچھ کام بھی اس طرح سے واوض تھا رہا میں کرگل کے ڈاکٹروں کا بھی دنیواد کرنا چاہتا ہوں آپ سوچیں کہ جب چھ مینے یہ ٹرنل بند رہتی تھی یہاں پر ایسے ایسے ایمرجنسی کے کیس ہوا کرتے تھے وہ اگر کھچول پہنچتے تو شاید وہ بھی اس کو نہیں کر پاتے جو یہاں کے ڈاکٹروں نے کیا ان کی بھی بہت بڑی کنٹریبوشن ہے اس کے اندر میں ان کا بھی دنیواد کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے سمیں نہیں ملا آپ میں بات کی تو مجھے یاد آ گیا اور آج آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے بھی جو سیوہ کی ہے اس کے لیے ان کا بھی بہت بہت دنیواد اور آج یہ پریس کانفرنس کسی سیاست کے لیے کسی چیز کے لیے نہیں ہے کیونکہ میرا پچیس سال کا آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے اس رشتے کو چل کے جذباتی ہو کر مجھے لگا یہ بات کے لئے ملکہ آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ اکثر جو ہے نیشنل جب بھی آپ ڈیویڈ میں ہوتے ہیں لیکن آپ اکثر یہ خبرلتی کا ذکر کرتے ہیں ہمارا سوال کا کہنے کے ملک یہ ہے کہ خبرلتی کو لے کے یہاں کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی گورمن نے انصاف نہیں کیا ہے آپ پرٹیکل میں آ جائے بے شک دعوے ہو گئے ہیں کسی ریٹن بک میں دیکھائی نکیتہ میں کرنے لکھی لوگوں کا ذکر نہیں ہے یہاں تاکہ دراست کیا بات کریں گے یا بات ایک سٹر کی بات کریں گے کیٹر نے اسی ٹوٹو لکھا تو ہم آج تک بھی کوئی ایک سٹروں پر نہیں ہے ابھی تو کوئی ایکشن نہیں اٹھا ہے خیل چھوڑی ان باتوں میں یہ تو بات آپ کی میں اصلی اصلی مدے میں آتے ہیں جی 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 جہاں پر ہم یہ انکار نہیں کر رہے ہیں بے شک بچہ انتہ پارٹی نے ڈیولیمنٹ کے کام کو لے کے بہت ہی یہ کیا ہوا ہے لیکن اس وقت جب پہ الیکشن میں ایک جو ترکونی جو مقابلہ چل رہا ہے اس میں بہت بڑے بوہن سے ملپ گزر رہے ہیں تو اس میں آپ کیا اقدام آپ کیا کہیں گے کس مدے کو لے کے لوگوں کو آپ یہ ور مانگ رہے ہیں دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ انتقابات ہے میں دو ہزار انیس میں بھی یہاں پہنچا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا تو لالچوک میں بہت بڑی ہم نے جلسے کو میں نے مقابل ان کے ساتھ ہماری ڈریکشن ہوئی تھی میں دو ہزار انیس کے بات بیچ میں بھی آیا ہوں لیکن مجھے لگا نہیں کبھی بھی کہ میرے کو ان سب چیزوں میں کیوں کہ یہ کوئی چناو نہ تو پنچ سر پنچ کا ہے نہ کونسل کا چناو ہے یہ چناو اس لیے ہے کہ دیش کا پردھان منتری کون ہوگا اور مجھے لگتا ہے جتنا میں پیار کرتا ہوں ریندر موڈی جی سے اتنا ہی کرگل کے لوگ بھی ریندر موڈی جی سے پیار کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار چودہ میں اس دیش کے پردھان منتری نے سب سب پہلا ستان کرگل میں چنا تھا تو آج کرگل کے لوگوں کا بھی ایک دائت بنتا ہے انہیں ریندر موڈی جی کو جو پناہ تیسری بار اس دیش کے پردھان منتری بننے جا رہے ہیں ان کو ضرور ووٹ ڈال کر کم سے کم ان چیز کے لیے آگیا آنا چاہی لوگوں کو یہ تو میں ضرور چاہوں گا جس طرح سے آپ نے بات کی تو کچھ نہ کچھ بات تو رہی ہوگی کہ ریندر موڈی جی نے یہی سے شروع کیا تھا تو آج اسی چیز کو لے کر میں آپ سب کے بیچ میں آیا ہوں اور ہبلے وطنی کے لیے میں سیلیوٹ کرتا ہوں میں تبھی تو کہتا ہوں جن پریواروں کے وہ جیب اس کرگل کی وار میں چلے گئے ان پریواروں کے بھی چرنوں میں میرا نمن ہے کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کئی ایسے میں پریواروں کو جانتا ہوں جن کے گھر میں بچائی کوئی نہیں ایک نفر کے علاوہ سبھی کے سبھی لوگ کہیں کوئی گولہ گیرا کئی بم گرا کئی لوگ بچارے ہینڈی کیپ ہو گئے اس کے اندر وہ سبھی لوگ آج ایک ٹائم ہے ان کو یاد کرنے کا اور مجھے لگا کہ شاید ہاں میں لیٹ ضرور ہو گیا لیکن مجھے سے پہلے آپ سب لوگوں سے کبھی بھی انٹریکشن کرنے کا موقع نہیں ملا نیشنل چینلز میں یا باقی ٹیویز پہ جب میں کرتا تھا بات تو وہاں پر مجھے لگا نہیں اس طرح کی بات کبھی ہم کر پاتے تھے آج اسی دھرتی میں بیٹھ کر کہوں کہ وہ لوگ تو یہی پر شہید ہوئے تھے تو مجھے لگتا ہے یہی ایک موقع مجھے ملا جب پہلے باری مجھے موقع ملا اس سے پہلے اگر میں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہوتی ہے تب بھی میں ضرور یہ بات کرتا لیکن آج موقع ملا تو میں نے ضرور پر شد آنچہ جو کچھ بڑے ایشیوز ہیں خاص کر اگر ہم کریل ائرپورٹ کے بات کریں جو کافی لمبے وقت سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بہاتی جنتہ پارٹی نے بھی ایشیویرنس دیا ہے لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انپلائیمنٹ کے بات کریں یا تورزم سیکٹر میں بوس کرنے کے بات کریں تو ان مددوں کو لے کہ آپ ایز ایس پوکس پرسن بی جی پی آنے والے سمیں میں کس طرح سین ایشیوز کو ریس کریں گے چونکہ ابھی تک تو مکمل نہیں ہوا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کتھنی اور کرنی میں کبھی فرق نہیں رہتا ہم نے اگر بات کی تھی جوزیلہ ٹرنل میں جس کو مجھے لگتا ہے کہ جب سے کارگلہ تب سے سبھی پارٹیوں نے جوزیلہ ٹرنل کے لیے آپ سے پرومیس کیا لیکن نبھایا کسی نے نہیں ہاں جب نکل کر باہر آئی تو کہیں نیتہ اسی سمیں سب سے پہلے اس کے باہر نکل کر آگے میں نام نہیں لینا چاہوں گا آپ کے پتہ کون سے نیتہ ہیں ہم لوگ کام کرنے میں یقین رکھتے ہیں اور اگر بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے کہ جو آپ کی ائرپورٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہوگی تو بھارتی جنتہ پارٹی ہی کرے گی اور سب سے بڑی یہ چیز آتی ہے کہ جب خاص کر اگر ہم بات کریں چار جون کو اس کے بعد ہم لوگ کس طرف ہوں گے یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو چار سو کا پار کا بھارتی جنتہ پارٹی کا نعرہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جب ہم بھی ان کے ساتھ مل کر ایک ممبر پارلی میٹ ہمارا بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو ایک زیادہ ہمارے پاس ایک اچھا ذریعہ ہوگا اپنی بات وہاں تک پنچانے کا اس کا آپ سب سمجھ سکتے ہو کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک آگڑا بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے کیونکہ ہم نے دس سالوں میں کر کر دکھایا ہے اس دیش کو جہاں ہاں پر ہم نے پنچایا گیارویں نمبر کی ارتھ ویوستہ سے پانچویں نمبر کی ارتھ ویوستہ پر آنے والے سمجھ کی تیسری نمبر کی ارتھ ویوستہ یہ سب کچھ کب ہو پایا پچیس کروڑ لوگ آج گریبی سے ریکھا سے اٹھ کر اوپر آگے تو کیسے آئے آج تک نہیں آ پائے تھے تو بھارتی جنتہ پارٹی جو کہتی ہے تب ہی تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی ہے اور اس میں سب کا وشواس اور مجھے کرگل کے لوگوں پر لداخ کے لوگوں پر پورا وشواس ہے کہ وہ بھی ضرور آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے نیندر موڈی جی کو اپنا بھوٹا لیں جو کرگل کا چار مدہ تھا سر جس کو لے کے ہمارے کرگل کے لیڈرشپ لے کے ایک بیکس بوری اور کرگل کا کیڑے منشری سر تک گیا سر وہاں سے بھی نیراش ہو گیا تو یہاں پہ کرگل میں آنے کے بعد یہاں پہ کرگل سے اس ٹیم ایک انڈیپنڈنٹ کینیڈیٹ ہے سر انہوں نے کرگل کے یک جاتی کے لیے لداخ کے لیے اپنے پارٹی تک کو چھوڑ دیا آپ کو پتا ہے سر انسیس ہے اور جنہیں کرگل کا جو کانگریس انہوں نے بھی حاجی انیفہ جو ہے انہوں نے اس کو سپورٹ کر رہا تھا تو میں مدہ کام پہ سر کی لداخ کے لوگ آج سر کن پہ ہے دیکھیں 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 میں میں سمجھتا ہوں جمہوریت ہے سب کو پورے کا پورا موقع ملنا چاہیے ہر انسان کو اپنی بات ضرور کرنی چاہیے سب اگر کر رہے ہیں اچھی بات ہے ان کو لگتا ہے وہ بھی اپنی بات یہ جو جمہوریت کی خوبصورتی ہے مجھے لگتا ہے سب کو موقع ملنا چاہیے سب کو آگے دینا چاہیے لیکن ڈیسائیڈ لوگوں نے کرنا ہے ان لوگوں نے پچاس ساٹھ سال دیکھے ہیں مجھے لگتا کہ پچاس ساٹھ سال کا باقیوں کا ریپورٹ کارڈ بھی دیکھیں اور پانچ دس سال کا ہمارا ریپورٹ کارڈ بھی دیکھیں باقی جنتہ جناردن ہیں جنتہ سب سے اوپر ہے جو لوگوں کا فیصلہ ہوگا ہمارے صرف ماتے پر ہے سب کو قبول ہوگا دیکھیں کیا ہے میں تو جو اپیل میری بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ہے ایزے پروکٹا میری اپیل بنتی ہے اور میرا پچیس سالوں کا جو آپ کے ساتھ رشتہ ہے اس کے آمہ وجہ سے میں آپ سب لوگوں سے ایک اپیل کرنے آئے ہوں باقی تو سب نے جو کرنا ہے جو ٹشی صاحب ہے وہ آپ کا جس بار کینیڈیٹ ہے سر تو اس لے کا سیسی بھی رہا ہے ابھی حالی میں کرگل کا بھی دورہ کیا تو آپ کو کتنا امید ہے کہ لڈاک کے لوگ ایز بار بھی بیجی بی کوئی سپورٹ کریں کیونکہ لوگ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے لوگ انچان بھی تھا انڈیپینڈیٹ بھی بہت سٹرونگ ہے پورا کرگل کارل پولیٹکا ریلیجنس اس کے ساتھ تو اب کیا کہیں ٹشی صاحب کی ٹشی گیلسن کی آپ بات کریں میاں اور ٹشی شاہ بھی کٹھے رہے ہوا ہے یہاں پر آج سے پرانا جو ہے ہم دونوں کے کٹھا بڑی دوستی بھی رہی ہوئی ہے انہوں نے کام کیا ہوا پریکٹیکل اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہیتوں کو برابری سے اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو ٹشی گیلسن دیکھے گا اور ضرور دیکھیں گے کیونکہ ایک انسان نے ڈیلیور کر کر دکھایا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایز ایوٹ ایک ینگ ہے اور کہیں نہ کہہ بھی جب جب بھارتی جنتہ پارٹی کے باقی چار سو میمبر پارلیمنٹ وہاں بیٹھے گئے ان میں اگر ٹشی گیلسن صاحب بھی ہوں گے تو ہماری بات اور مجھے اتنا پورا یقین ہے کہ ان کے لیے لے کرگل ان کی دو آنکھوں کی طرح ہیں اور وہ دونوں آنکھوں سے برابر دیکھتے ہیں میں یہ یہ کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا کیا الگ چیز ہوگا چونکہ جو دیکھیں میں نے کہا پچاس ساٹھ سال کا ان کا ریپورٹ کار پانچ دس سال کا ہمارا ریپورٹ کار نکال کے دیکھ لیجی ہم نے کبھی پکشپات نہیں کیا لے میں بھی اتنی ترکی ہو جتنی کرگل میں ترکی ہو جس طرح سے میں جمہو کشمیر میں ہوں تو میں بات کرتا ہوں جتنی جمہو میں ترکی ہو اتنی کشمیر میں ترکی ہوئی کم سے کم بھارتی جنتہ پارٹی ایک آنکھ سے نہیں دیکھتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو کر کر دکھایا ہے اور آپ نے آپ نے کرنا ہے ہاتھ میں آپ کے ہے اور خاص کر یوہوں کو کیونکہ یوہ آج کرگل کا یوہ وہ پرانے والے نہیں ہیں آج کرگل کا یوہ بہت دور پہنچ چکا ہے میں کہیں ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں آپ کہیں چلے جائیں آئے پیمز میں چلے جائیں وہاں پر کتنا یوہ ہے جو آج وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ سب کے سب لوگ کرگل کو آگے لینا کر چاہتے ہیں ہم یہ مان لیتے ہیں دیکھیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ خاص کر جگر میں ٹورس پلیسز کی بات کرتا ہوں تو ٹورس پلیسز کے اندر ایمپلائیمنٹ کی کبھی کبھی نہیں رہتی ہے وہ سب سے بڑی کیونکہ ٹوریزم ایک بیک بون ہوتی ہے اور جس طرح سے آپ کے سامنے آج دیکھیں جہاں ہم بیٹھیں یہ بھی نیا اوٹل بنایا ہے ٹوریزم جب آگے بڑھے گا آج آپ کا کارگل سے زنسکار کا سڑک ہے جو تے سالوں سے نہیں بنا اب بن گیا کارگل زنسکار سے آپ بنا لی چلے جائیں زنسکار سے آپ لے چلے جائیں اسی طرح سے آپ آنے والے سمیں میں دن میں اگر آپ صبح چلتے ہیں تو شرنگر جا کر تو شام کو واپس اپنے گھر آج سے کوئی پانچ سال پہلے آج سے کوئی دس سال پہلے کبھی تصور بھی کر سکتا تھا کہ میں صبح جاؤں گو اور شام کو صبح کا بریک فاسٹ بھی کارگل میں کروں گا اور شام کو میں جو ہے ڈینر بھی گھر پہ کروں کبھی کوئی سو سکتا تھا عورتیں سالوں سے ہوا تو نہیں جنہوں نے کر کر دکھایا ہے انہی کے ساتھ مجھے لگتا ہے سب لوگوں کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے اس کے اندر اور آگے بڑھنا چاہیے اس کے اندر سر ایک کوشن ہے سر کہ آپ بول رہے ہیں یہ پنچ اور سرپنچ کا چناؤنی ہے پی ایم کا چناؤنی ہے جب پی ایم راجستان میں کہہ رہے ہیں کہ سر جتنے بھی ہندو کے سمپتی ہے وہ دیکھیں اس کے اندر اس کے اندر سمپل سی بات ہے کہ بابا بھیم راؤ امبیت کر جی نے جو ہمیں اس دیش کا سنویدان دیا تھا اس کے اندر ایسیز کا ایسٹی یہاں پر کتنے آپ کو پتا نا ایسٹیز کا اور او بیسیز کا اپنا ایک حق تھا مانتے ہیں آپ سب کے سب ہمارے جتنے آج یوہوں ہیں وہ اسی ہمارے کافی یوہوں نے اسی کٹیگری میں اپنی اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ایسٹیز ایسٹیز او بیسیز کا حق بنتا تھا یہ آپ سب مانتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دھرم کے نام پر اس کو راج دیتی کو کرنا چاہیے ان کانگریس والوں نے دھرم کے نام پر آگے اس دیش کے دو ٹکڑے کیے پھر تین ٹکڑے کیے اب اگر آپ دھرم کے نام پر آریکشن کرو گے تو ایسٹیوں کا حق کہاں جائے گا میں کرگل کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا کہاں جائے گا ایسٹیز کا کہاں جائے گا او بیسیز کا کہاں جائے گا تو مجھے لگتا ہے اس لیے جو بات کی گئی اس کو کم سے کم اس چیز سے جوڑ کر کرگل کے لوگ خاص کرتنا سوچیں کہ اگر وہ چیزیں ہو گئی تو کل آپی کا حق جو ایسٹی کا حق ہے وہ چھین لے گی یہ کانگریس یہ آپ کے سامنے ہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہا جا رہا ہے اور اگر انہوں نے کرناٹک میں کر کر دکھایا ہم نے تو کچھ بہت 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 مندازم کہ کر گی لگائے